اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على النبی الامی وعلى امی وابی وعالی واصحابی وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھبیسوی حدیث شریف عارفین کی خلبی بارداد کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے چھے روزے بھی رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے حدیث پاک میں بندے کے ادائے فرض میں انہماک کا تذکرہ کیا گیا ہے اور سنت محمدیہ علی صاحبیہ والصلاة والسلام سے خصوصی شغف کا ذکر کیا گیا ہے یہ دونوں عمل وقت کی برکت ہیں عارف کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی غنیمت و نعمت نہیں ہے کہ وہ وقت کی اس برکت کو ادائے فرض اور ادائے سنت کے ذریعے حاصل کرے حمتوں کا منتحہ یہی جمع بین الفرض والسنہ ہے عارف کا اٹھنا بیٹھنا سنت کی روشنی میں ہوتا ہے عارفین کا تر امتیاز سنت والی زندگی ہی ہے یہ حضرات موکدہ و غیر موکدہ سبھی سنن کو اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا ہے اور کہا ہے یہ سب من جانب اللہ ہے خدا پاک کو دیکھ کر خدا پاک سے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور کیا ہے عارفین اپنی تعبیداری کے ذریعے ان سنن کی برکت کو خوب پاتے ہیں ہماری ارواح اور عالمین کی ارواح فدا ہوں سید الاولین وسید الاقیرین پر صلی اللہ علیہ وسلم اے برکتار جان لو کہ اہل معرفت کے خلوب روح زمین پر اللہ پاک کے خزانے ہیں جن میں اس کے علم کے انوار اس کی معرفت کی نشانیاں اس کی محبت کے حقائق اس کے حکمت کے لطائف اور اس کے اسرار و ودیت کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا لطف و فضل جس بندے کو عطا ہو جائے وہی ان خیمتی زقائر سے حصہ پا سکتا ہے دوسری طرف عارف کو بھی چاہیے کہ وہ اس مرتبے و مقام کی حفاظت کے لئے صلاح و فساد کے درمیان ترمیز رکھے اور اپنی نشست و برقاست میں متعانت رکھے اور جمعی امور میں فائدہ و نقصان کا خیال رکھے ابلیس کے قید سے چوکن نہ رہے اور خدا سے تحفظ کی التجا کرے اور خاص طور سے قلب میں اغیار کا داخلہ بند رکھے ورنہ اللہ پاک کسی بھی وقت دشمن ابلیس کو اپنی کارستانی کے لئے موقع دے دے گا ارکان و اعمال اور خلوب میں بڑا فرق ہے جتنی نزاکت و لطافت خلوب کی ہے وہ اعمال کی نہیں ہے اعمال کا بگاڑ اس درجے خطرناک نہیں ہے جس درجے خلب کا سب سے زیادہ کمزور و ناقص اور محروم شخص وہ ہے جو خلب کی تطہیر اور پاکیزگی میں کاحل بنا رہا حکایت ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے چند زاہد و عابد لوگوں پر گزر ہوا یہ لوگ پراغندہ حال تھے ان کے گالوں پر آنسو بہ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہیہ میں عرض کیا کہ اے اللہ ان بندوں پر رحم فرما ان کو تسلیح عطا فرما جواب ملا کہ اے موسیٰ میں ارحم الراحمین ہوں اور سینوں میں چھپے سب رازوں سے واقف ہوں یہ لوگ رحم کے مستحق نہیں ہیں کیونکہ یہ جسموں سے میری عبادت میں مصروف ہیں مگر ان کے دلوں میں دنیا کا میلان ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ سدھڑ جائے تو اعزاز سدھڑ جائیں گے وہ لوتھڑا خلب ہے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ عبادت گاہ میں داخل نہ ہو مگر سہمے ہوئے دلوں کے ساتھ اور نیک نیتوں کے ساتھ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلب ایک خالی حصہ ہے جواہر الہیہ سے اس کو بھرا جاتا ہے خدسی باغوں سے اس کو گھیرا جاتا ہے اس کے نیچے سے نورانی لہرے آر پار ہوتی ہیں اللہ پاک ہر لہزہ اس پر رحمت کی نگاہ فرماتے ہیں اور اس کے اور اپنے درمیان حائل ہونے والی چیزوں کو دور فرماتے ہیں یاد رکھو یہ فضیلت اور مہربانی اس بندے کے لئے ہے جو وفادار ہو ارشاد خداوندی ہے کہ ومن اوفا بیہدہی من اللہ اللہ سے کیے وعدے کو جو پورا کرتا ہے خلوب کا معاملہ نازک ترین معاملہ ہے ثبات اور استقلال سخت ترین مرحلے سے ہے کسی عارف سے پوچھا گیا کہ بندہ اپنے کھوئے ہوئے خلب کو کب پاتا ہے اس نے کہا کہ جب خلب میں حق کا نزول ہوتا ہے پوچھا گیا کہ حق کا نزول کب ہوتا ہے اس نے کہا کہ غیر حق جب اس میں سے نکل جائے خلب کے معاملات دس ہیں پہلا خطرات حدث نفس حمت فکر ارادہ رضا اختیار نیت عظیمت قصد عامال سے پہلے خلب ان دسوں معاملات سے گزرتا ہے معاملے کے اعتبار سے عمل کا مخام و درجہ ہوتا ہے بے شک اللہ تعالی جس کو جو درجہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے پس جو شخص اللہ کے لئے خالص عمل کرتا ہے اللہ خطرات کے موقع پر قلب کی حفاظت کرتا ہے یہ شخص مخربین کے درجے پر فائز ہوتا ہے جو شخص اللہ تعالی کے لئے خالص عمل کرتا ہے اللہ حمتوں کے موقع پر قلب کی حفاظت کرتا ہے یہ شخص مخلصین کے درجے پر فائز ہوتا ہے ایسے ہی قیاس کرو کہ ارادے کے موقع پر حفاظت کی وجہ سے مریدین کے درجے پر اقتیار کے موقع پر حفاظت کی وجہ سے متقین کے درجے پر نیت کے موقع پر حفاظت کی وجہ سے زاہدین کے درجے پر عظم کے موقع پر حفاظت کی وجہ سے منیبین کے درجے پر خصد کی موقع پر پرحفاظت کی وجہ سے مشتہدین کے درجے پر اور طاہر و عمل کے موقع پر حفاظت کی وجہ سے عابدین کے درجے پر فائز ہوتا ہے عابدین کا درجہ عام موحدین کا درجہ ہے اس حضرت اسحاق بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا قلب اللہ تعالیٰ کی طرف ذرے کے مقدار بھی تجھے ملتفت اور متوجہ کر دے تو یہ تمہارے لئے ساری کائنات سے زیادہ مفید و بہتر ہے حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت شریفہ پر وجہ آبی خلب منیب خلب منیب کے ساتھ جو آیا ہے فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہے یہ وہ شخص ہے جو اپنے جسم کے ساتھ زمین پر چلتا ہے لیکن اس کے خلب کی لو اللہ سے لگی رہتی ہے ان سے پوچھا گیا کہ خلب سلیم کیا ہے فرمایا کہ وہ خلب جو علائق دنیا سے خالی ہو اور حب مولا سے پر ہو اور آزمائشوں اور شدائیت پر شکوہ نہ کرے اور تقوی کے درجے سے تنزل نہ کرے کہا گیا ہے کہ جس بندے اور خدا کے درمیان راز و نیاز نہ ہو وہ گناہگار و خطاکار بندہ ہے گرچہ وہ اچھے عمال پر کاربند ہو اور جو بندہ یہ نہ سمجھتا ہو کہ کونین کی کار پرداس وہ کارسازی ہستی صرف خدا ہی کی ہستی ہے اس کا خلب جاری نہیں ہے بلکہ وہ مخفل ہے حضرت ابو سعید خزاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلب کی تازگی اور تابندگی یہ ہے کہ وہ مناجات میں ترقی کرے اور اوخات کی حفاظت کرے اور وقت و حال پر نگاہ نہ اٹکائے ہوئے حال کو اچھا رکھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چند بندوں کے خلوب بجلی سے زیادہ تیز رفتاری سے بارگاہ یزدی کی طرف پرواز کرتے ہیں مروی ہے کہ حضرت سعید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن کسرت و نماز و کسرت روزے کی وجہ سے دوسروں پر سبقت نہیں لے گئے بلکہ خلبی احوال و قیفیات کی وجہ سے وہ یہ درجہ پا گئے یاد رکھو اللہ پاک کسی عمل کو اس وجہ سے نہیں لوٹاتے رد فرماتے کہ وہ بہت تھوڑا ہے اور کسی عمل کو اس وجہ سے نہیں خبول کرتے کہ وہ بہت بڑا ہے بلکہ وہ تقوی کو خبول فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ جس کا خلب کسی مقام پر ٹھہر گیا وہ مقام صدق سے رہ گیا صادق تو وہی ہے جس کا خلب صاحب مقامات رب جل جلالہو کی طرف معلق ہو گیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ بدن کی صحت خلب کی صحت پر موقوف ہے اگر خلب صحت مند ہے تو بدن اس کے تابع رہتا ہے خلب کی صحت یہ ہے کہ وہ بیمار اور زخم خوردہ نہ ہو آنکھ والا ہو اندھا نہ ہو قابل خبول ہو پھینکنے کے لائق نہ ہو آقل ہو غافل نہ ہو سماوی ہو خاکی نہ ہو عرشی ہو وحشی نہ ہو حضرت ثابت النساج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خوران پاک خوف سے برسوں پڑھا مگر خلب کے حاضر نہ پایا پھر برسوں امید سے پڑھا مگر خلب کو پھر بھی حاضر نہ پایا پھر میں نے خلب ہی کو پسے پشت ڈال دیا کسی بھی طرح کا دھیان نہیں کیا نہ خوف کا نہ رجا کا نہ حضور خلب کا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خلب حاضر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ولایتِ کبرا اور عزتِ عزمہ کے مراتِ اولیاء کو بھی میں نے پایا پچھلی کتابوں میں وارد ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں خلوب ہماری مٹی میں ہیں اور محبت میرے خزانوں میں ہے بندے سے میں نے محبت کی اس کا ارادہ کیا اور اس کو یاد کیا اسی کا فیض ہے کہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے میرا ارادہ کرتا ہے اور مجھے یاد کرتا ہے حکایت ہے کہ ایک شخص مسجد کے اندر گھوم رہا تھا اس سے پوچھا گیا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو اس نے جواب دیا کہ خالی جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں نماز پڑھ سکوں اس سے کہا گیا کہ اپنے خلب کو اغیار سے خالی کرو اور جس جگہ چاہو نماز پڑھ لو یاد رکھو خلب جس خدر متعلق باللہ ہوتا ہے اس خدر اس کو خرب ملتا ہے اللہ پاک بندے کے خلب کو غیر سے متعلق دیکھتے ہیں تو اس کو اپناتے نہیں ہیں بلکہ غیر ہی کے حوالے کر دیتے ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خلب کو دنیا کے دھیان میں رکھو تو بجھ جاتا ہے اور اگر اخبا کے دھیان میں رکھو تو کملا جاتا ہے اور اگر مولا کے دھیان میں رکھو تو کھل اٹھتا ہے کہا گیا ہے کہ دنیا بری اور خراب ہے لیکن وہ خلب اس سے ابتر اور خرابتر ہے جو دنیا کو چہنے والا ہے آخرت آباد و خوشگوار ہے لیکن وہ خلب اس سے زیادہ آباد و خوشگوار ہے جو اس کا چاہنے والا ہے کہا گیا ہے کہ جو بندہ نفس کو ویران بناتا ہے وہ خلب کو آباد کرتا ہے حضرت واحد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اہل قلب کون ہے آپ خاموش رہے پھر پوچھا گیا کہ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں فرمایا کہ میرا خلب گفتگو میں مصروف و مجغول ہے پوچھا گیا کہ کس کے ساتھ فرمایا مخلب الخلوب کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ